موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل موزوز ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے جانے مانے سائنس دان اور عظیم ریاضی دان نیوٹن کی ناظرین نیوٹن 25 دسمبر 1642 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئیے ان کے والد کا انتقال ان کی پدائش سے تین مہینے پہلے ہو چکا تھا نیوٹن دو سال کے ہوئے تب ان کی والدہ انہیں چھوڑ کر دوسرے شہر کے ساتھ چلی گئی اور یوں وہ پنگوڑے میں ہی دنیاوی رشتوں کی محبت سے محروم ہو گئے نیوٹن بچپن سے ہی ایک سوچنے والا بچہ تھا وہ گھر سے ملحق باغ میں چلا جاتا اور اکثر آسمان کو گھورتا رہتا کائنات میں غور کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا بچپن کے زمانے میں نیوٹن کی اس حالت کو دیکھ کر لوگ یہ کہنے لگے کہ نیوٹن ایک کھویا ہوا انسان ہے دراصل نیوٹن کھویا ہوا انسان نہیں تھا بلکہ اس پر گزرنے والے حالات نے اسے ہر وقت سوچنے والا انسان بنا دیا تھا اس طرح وہ اس قابل ہو گیا کہ اپنے ذہنی امکان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سگے وہ اپنے دائمی تدبر کی بنا پر کائنات کی ان حقیقتوں کو دریافت کر لے جو اس سے پہلے انسان کیلئے نامعلوم حقیقتیں بنی ہوئی تھی معزز ناظرین نیوٹن نے بچپن میں ہی دوربین بنانے کے تجربات شروع کر دیئے نیوٹن جب تیرہ سال کی ہوئی ہے تو ان کی ماں اپنے شہر اور اس کے بچوں کے ساتھ واپس آگئی نیوٹن ان سب سے نفرت کرتے تھے اپنا ہی گھر نیوٹن کو کٹ کھانے کو دوڑتا نیوٹن اگرچہ ذہین تھے لیکن انہیں سکول میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی یہی وجہ تھی کہ سکول میں نیوٹن ایک نالائق تلبیلم سمجھے جاتے یہ دیکھ کر ان کی ماں نے انہیں سکول سے اٹھوا لیا تاکہ وہ ایک کامیاب کسان بن جائیں مگر نیوٹن کی منزل کچھ اور تھی صرف ستائیس برس کی عمر میں انہوں نے سائنسی نظریات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی کون جانتا تھا کہ سکول جانے سے کترانے والا یہ لڑکا کل بڑا ہو کر آنے والے سب سائنسدانوں کا استاد کہلائے گا ناظرین سب سے پہلے نیوٹن نے ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ اجاد کر کے علم فلکیات میں تحلقہ مچا دیا انہوں نے زہل یورینس اور نیپچون نظام شمسی کے سب سے دور سیارے دریافت کیے ناظرین یہی وہ عظیم سائنسدان ہیں جس نے انسانوں کو بتایا کہ سفید روشنی دراصل کو سے کزا کے تمام رنگوں کے ملاب سے بنتی ہے نیوٹن نے روشنی کی قوانین کی ہی مدد سے روشنی مناقص کرنے والی پہلی دوربین کا نقشہ اور دھانچات تیار کیا تھا خاص طریقے سے بنائی گئی یہ دوربین آج بھی بڑے فلکیاتی مشاہدوں کے لیے استعمال ہوتی ہے نیوٹن پچیس سال کی تھے جب انہوں نے ریاضیات میں ایک بہت بڑی کامیابی علم الاحصہ اجاد کی ناظرین نیوٹن نے اشیاء کی حرکت کی تین بنیادی قوانین بھی پیش کیے جو نہ صرف آج بھی صحیح مانے جاتے ہیں نیوٹن کے ان تین نظریات نے آئندہ کے لیے ہونے والی تحقیق کا روخ مور دیا انہی قوانین کے بدولت مستقبل کی اہم دریافتیں ہوئی ناظرین نیوٹن کا سب سے عظیم کارنامہ گریوٹی کی دریافت تھا ناظرین آپ نے اکثر سیب والی کہانی تو سنی ہوگی سہسدانوں پر نیوٹن کے حرکت کے قوانین کا اتنا اثر ہوا کہ یہ تصور کر لیا گیا کہ کائنات کے ہر طرح کی حرکت کو نیوٹن کے قوانین کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے پرانی کہانیوں قصوں اور کہافتوں میں سیب کا رول کافی اہم رہا ہے ناظرین وہ سیب ہی تھا جو سولہ سو چھاسٹ میں ایک پیڑ سے گرا اور اس کو نیوٹن نے دیکھا اور وہ فکر میں ڈوب گیا کہ سیب کیوں زمین کی طرف ایسی سمت میں گرا جس کو اگر آگے بڑھائیں تو تقریباً زمین کے مرکز سے ہو کر گزرے گی سیب کیوں گرا اس سوال کے جواب میں نیوٹن کا معصوم جواب زمین کی کشش کی وجہ سے نہیت ہی اہم تھا جس نے نہ صرف سیب کے گرنے کی وجہ بیان کی بلکہ ہمارے نظام شمسی کی بے شمار الجنوں کو بھی حال کر دیا اس کے علاوہ نیوٹن نے سائنس و ریاضی کے اصولوں پر مشتمل کئی کتابیں بھی لکھیں نیوٹن کی سب سے اہم تصنیف قدرتی فلسفہ کے حسابی اصول سمجھی جاتی ہے ناظرین نیوٹن کے ایک اور دلچسپ کہانے اس طرح ہے کہ کسی نے نیوٹن سے سوال پوچھا کہ آپ نے پوری دنیا کو اپنے کارناموں سے متاثر کیا ہے کیا کوئی ایسا خوشنصیب انسان ہے جس نے آپ کو متاثر کیا ہو نیوٹن نے سر حلاتے ہوئے کہا جی ہاں میرے ملازم نے سوال کرنے والا حیرانی میں مبتلا ہوا اور پوچھا وہ کیسے نیوٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا سردیوں کے موسم میں ایک دن میں ہیٹر کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ہیٹر کی وجہ سے گرمی محسوس ہونے لگی میں نے اپنے ملازم کو بلایا وہ جلدی جلدی کمرے میں داخل ہوا میں نے اس سے ہیٹر دھیما کرنے کی درخواست کی جس پر ملازم نے ہستے ہوئے کہا صاحب آپ بھی کمال کے آدمی ہیں مجھے بلانے کے بجائے اگر آپ اپنے کرسی تھوڑی سی پیچھے کر لیتے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ناظرین کون جانتا تھا کہ بچپن میں کتابوں سے دور رہنے والے نیوٹن کا نام ایک دن خود کتابوں میں سنہرے حروب سے لکھا جائے گا جس بچے کو لوگ ناکام انسان کہتے تھے آج پوری دنیا اس کی کامیابیوں کی مطرف ہے موجود ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ نے ایک عظیم سائنس دان نیوٹن کی زنگی پر مبنی مختصر ڈاکومنٹری دیکھی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائز ضرور دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ